السلام علیکم ارمائے شاہد شروع پر خوش آمدید ہے جا ہم بات کریں گے سیانی کے اپسوڈ نمبر 69 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سیاور کو اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر نہیں تو تم جو ہے ایک کروڑ پیاد دینی کی تیاری کرو کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دوسرے طرف کرن جو ہے وہ نوین کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے ماں پر پوسے وہیں پہ چپ کروا دیتے ہیں نوال جو ہے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے بیٹھ کے وہیں پہ کرن کی ماں سے کہتی ہے تم تو کافی انچوائی کر رہی ہے وہیں نوین کو اس کا باق کہتا ہے نہیں مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ کی واضح کچھ بھی نہیں کرے گی جس کے اس کے باقی عزت پر حرف آئے وہیں پہ دوسرے طرف جو ہے سب میں انتظار کرتے ہیں یاور کا لیکن یاور نہیں آتا اور دوسرے طرف کرن جو ہے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہ اس نے جو ہے وہ نمی نوی دلن کو دے دیا ہوگا ایک روڑ پھائی کیا وہ اور دوسرے طرف اس کے ماں جو ہے آتی ہے وہ آکے اور کام یہ کرتی ہے یہ نمی نوین جو ہے کافی پریشان ہوتی ہے نوال جوہ سے دیکھ کے انتظار لگتی ہے کہ شاید ایسا واقعی میں کچھ ہے بھی پھر دوسرے وہ کامران کو فون کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وقت سے آئیے تو کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے جو ہے میں ملنا پڑے گا تو وہ جو ہے پہلے تو کچھ نہیں کہتی آنے والے اپیسوڈ میں وہ دیکھیں کہ اس کے ماں باگ کافی پریشان ہوتی ہیں وہ جو ہے چلی جاتی ہے اس سے ملنے کے لئے کمرے میں اسے لے جاتا ہے اور وہ سے کہتی ہے کہ جو ہے میں نے تم بے یقین کیا تھا لیکن تو کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو تم جو ہے کبھی بھی ہاں پہ آنے کے لئے مانتی نہیں اور دوسرے اس کے دوست سے کہتی ہے جب تک وہ رشتہ لیکن آئے تم جو ہے کسی کو نہیں بتانا آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنا یہ ہے کہ نمیر اپنے ازداد بچا پائے گی کیا جو ہے اس کے ملے آئے کا کوئی مسیحہ بن کیا نہیں آپ اپنی ریکومنٹ کے ذریعے سے دیجئے گا